موسیقی ویلکم بیک ناظرین لانگ مارچ جو عمران خان صاحب نے آج شروع کیے پہلی لانگ مارچ نہیں پاکستان کی تاریخ میں اور بھی لانگ مارچز ہوئی ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلے ایک تاریخی اور جو current situation ہے اس perspective میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ناظرین جانی پہچانی شخصیت کامران خان صاحب ہیں بڑے متبر شخصیت ہیں پاکستان کی سیاست کو کئی دہائیوں سے انہوں نے قریب سے دیکھا ہے اور اس وقت کو پریزیڈنٹ اور ایڈیٹر ان چیف ہیں دنیا میڈیا گروپ کے اور ہوسٹ ہیں اپنا پروگرام کرتے ہیں دنیا کامران خان کے ساتھ تو ہمارے ساتھ وہ ہیں ویری ویل انفارمڈ ان کو ان سائٹ خبریں سب ہوتی ہیں چاہے ہم اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں تو کامران خان صاحب بہت شکریہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں آپ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں آپ سب پاکستانیوں کی طرح تو کیا کہیں گے آپ جو ہمیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ یہ ایک بہت ہی ہم لوگ ایک حساس اور یہ مطلب یہ لغت کہتے ہوئے عجیب سے لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی خطرناک بور پہ ہم اس وقت اپنی سیاست کو معیشت کو ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک پاکستانی سے آپ پاس کریں اس وقت اس کی پریشانی اروج پر ہے ہم پاکستانی ان پریشانیوں کے عادی ہیں مگر آج اس لغن کی پریشانی ہے یہ کہ دہائی اروج پر اس کی کیفیت ہے ایک جانے تو ہم پر ایک شریف ہم معاشی مشکل میں حصے ہوئے ہیں اور ایک بہرانی لوگ کی کہنا آپ شاید اس کو صحیح رپیزنٹی کرتا بہران کی پسی کریم جو فارم ہے معیشت کی حوالے سے اس میں ہم موجود ہیں اس کے ساتھ ہم سیاسی اور اس کے اندر پھر اس میں دولوں چیزوں سے گو کہ ان کی اپنی اپنی سنسیٹیوٹیز ہیں یا ان کی مسئلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اب تو یہ دی صورتحال پیدا ہوگی ہے اس میں گلاد ذر آف اور سوچ ذر آؤ کہ کل پریس کانفرنس کی ایہ پی آر ایس آئی کی عمران خان ساتھ کے دیانیے کے حوالے سے جو انتید رہی ہے مختلف معاملات سے اور آرمی لیڈیوشپ کی حوالے سے ان کے جو مختلف دیانات رہے ہیں اور اس کے جواب میں اس طرح سے پلی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس سے جس ماحول نے جنب دیا ہے اس پس منظر میں جس میں کہ یہ جو میں نے آپ پیان کی اس میں اس ڈیویلپمنٹ کا اور یہ بھی اس وقت جب کہ عرش شریف کا بیریل ہو رہا تھا اور ایک گھنٹے بعد ہونے والا تھا اس کے بعد سے یہ یہ پورا معاملہ اندیش ہو گیا اس نے تو پوری ٹیمپریچر کو بلکل بیون کنٹرول اپیرکٹری پوچا دیا ہے اور پھر جیسے کہ ایک دل ویٹ کیا ہے اور آج انہوں نے بھی جو ہے اپنی قصر نکال جو رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دیا ہے اب اس صورتحال میں یہ جو کیفیت ہے یہ تو ایک ہم بھی بینٹ پر ہیں اب اس وقت سیاسی طور پر معیشت پر سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے یہ کیسے چلنا اس کو چلے دینا یہ میرے خیال میں ہمارے لیے اس کے کانسیکونسز ہیں اور ہوں گے کانسیکونسز ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں آگے بھی ہوں گے کسی یہ گورنمنٹ ہے اگر یہ سمجھتی ہے کہ یا اندر چند دنوں میں یا چند آفتوں میں یا مہینوں میں کوئی بیتری آنے مجھے کوئی نہیں ہے اینرڈی کریسز پردر دیکن ہوگا سردی آ رہی ہیں گیس کا بولا شریف بہران پیدا ہوگا اینرڈی کریس جی جی پردکشن کٹ کر جی کٹ کر دی ہے تو آگے تو بہت اچھے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جی جی بلکل آپ کو بھی کیا لگ رہا ہے کوئی ایک فری فال سیچویشن میں اب میں پولٹیکلی کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے جو خاکہ کھچا ہے کہ کل اور آج کے درمیان جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ہر طرف سے اور جو جو بیانات ہوئے ہیں اور آج بھی جو تو ایک فری فال سیچویشن لگ رہی ہے یعنی کہ کوئی نہ تو یہاں کوئی بیچ میں انٹر لوکیوٹر ہے نہ تو کوئی ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کو لے کے بیٹھے لگتا تو یہ ہے کہ فری فال ہے اور آپ دیکھیں یہ جو عبدان خان نکلے ہیں آج لاہور سے لاہور ہی میں ہیں جب شروع کیا ہے تو جو ٹی وی پہ ہم سکرین پر دیکھ رہے تھے اور سوشل میڈیا میں لگ رہا تھا کہ بس بڑا وہاں بہت لوگ نکلے ہیں اب سکرین پہ تو یہی نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے ہمیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چورانی چاہیے اور اسی کی ہم پرائز پی کر رہے ہیں اگر ہم یہ نہیں جانتے اگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے چلیں سکرین پہ بھروسر نہ کریں اگر یہ دو الیکشن ہوئے ہیں آپ کے آن تو اس لئے بڑے سامن پر آپ اس کو سمجھ لیں آپ اس کو تو مانیں آپ اس کے نمبر تو دیکھیں ایک طرف عمران خان دوسری جانے تیرہ جماعتوں نے ہینٹ پک کی کونسٹیوئنسی تیرہ اور اس میں انہوں نے اپنے مشترکہ امیدوار تیرہ پلٹیکل پارٹیز نے اگر ہم سکرین کے خلاف کر رہے ہیں اور کس بری طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے آج کے عوام کی سکرین کو آپ نہ دیکھیں مگر الیکشنل ریزارٹس کے نمبر کو دیکھیں آپ اس بات کو تو ریکنگنائز کریں اچھا بالکل لیکن آپ سن رہے تھے اگر ہم اگر ہم آپ سن رہے تھے کامران خان صاحب حکومت کی میں دیکھ رہی تھی گاہے پہ گاہے سپوکس پرسنز آتے ہیں ایک سے ہم نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو توشہ خانہ چور ہے اس کو تو پبلک نے ریجیکٹ کر دیا یہ تو لانگ مارچ ہی فیل ہو گئی ہے تو یہ حکومت تو اس طریقے سے دیکھ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کرائیسز ہونے پھر آئے ریپیٹ کہ یہ کیا فری فال سیچویشن ہے جی بلکل فری فال سیچویشن ہے اور پاکستانی مجھے دکھائیں بتائیں جو کہ آ کے کہے کہ یہ فری فال سیچویشن نہیں ہے چلے پرائی مستر آ کے کہیں کہ یہ فری فال سیچویشن نہیں ہے سیچویشن ان کے کنٹرول میں ہے سیچویشن ان کے کنٹرول میں ہے وہ ثابت کریں آج آپ ایکسچینج ریٹ دیکھیں کل ایکسچینج ملیون ڈالر آپ کے ڈی بی کے ہمارے سیچویشن بینک میں آئے اس کے بعد آج کی آپ ایکسچینج ریٹ کی سیچویشن دیکھیں آج سیچویشن یہ ہے کہ آپ کو ڈالر مل نہیں رہا ہے افر سیچویشن تو یہ ہے کہ آپ آج اوپر مارکٹ پہ ڈالر مل نہیں رہا ہے آپ کے رمیٹنس بری طرح سے ہٹ ہوں گے کیونکہ جو 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 گری یا بلیٹ مارکٹ ہے اس پہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس دولر کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں اوپر مارکٹ سرکاری سے چھوڑ دیں آپ لوگ سٹائی پارکٹ جو بھیجنا بند کر دیں گے اور وہ آپ کو بہت ہوئی طرح سے ہٹ کریں گی دوسری دانے میں آپ کی سیکیوریٹی اپریٹس کا اتنا بڑا konflikt ہو گیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ اور ایک پوپل سیچویشن ہو گئی ہے تیسی طرف جو جو کہ اس وقت پاور میں ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ چاہے اس کی ریزن ہو یا اکلامی ریزن ہو جس کو مہنگائی کی بچہ ہو اس کے قابون کی چیزیں نہ ہو لیکن کامران خان صاحب جب الیکشن ہوئے ہیں دیکھ جب بائی الیکشن ہوئے ہیں تو جہاں پی ای میل ان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا اور مطلب کہ عابد شیئر علی صاحب میری نظر میں تو بہرحال ان کو شد ستر ہزار تو ووٹ ملے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں ہے لیکن جو عمران خان صاحب کو سپورٹ ہے وہ کہیں زیادہ ہے تو اس پہ چلیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بہیسیت ایک ان فارم شہری کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو حقائق ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سب پارٹیز کی پوزیشن انکلوڈنگ جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے جی دیکھیں پوائنٹ آف نو اتنا ویٹ ہے جو اس وقت رولنگ جو اس وقت روپ ہے اس کا کہ آپ ساتھوہ مہینہ ہے نواز شریف تک ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں ان کی ساتھ دادی مریم جو ہیں جو یہاں پر چیز وہ بھی وہاں چلے گئے ہیں نواز شریف کا کی پوری فیملی اس وقت لنڈنگ مریم بی بی چلی گئی ہیں لنڈن میں اور یہ لنڈن سے پہچ پاکستان کی سیاست نہیں چلت سکتی اس وقت جو صورت حال ہے اور ایک ان پاپلر گرمیٹ جس جس گھرپ جو ہے ساری کوششوں کے باوجود جو ہے ساری کوششوں کے باوجود ہمارے ریزرگ جو ہیں کچھ یہ بھی لوگ کہتے کہ شاید ماشیل آجائے اور حالات بگڑ جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں کامران اس کی آپ کو کوئی یعنی کہ دیکھیں پاکستان میں جس بہت بھی ماشیل اللہ آیا ہے اس کی پاس بیلیٹی جس جن باہول میں یہ سکیویشن ڈیولپ ہوئی ہے یا ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے تو نہیں خراب ہے اس وقت صورتحال اس سے تو نہیں زیادہ خراب ہے اور اس وقت موجودہ پتنظر ہے اس میں کس طریقے سے صورتحال پر قابو پائے جائے کس طرح سے پوائنٹ ملک کو سلویج کیا جائے ہم کس طریقے سے ریٹیف کرے پوائیول یہ ہم اپنی بقا کی اس طرح جنگ ہیں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں دنیا کا پرسپیکٹم لے لیں آج کی صورتحال جو ہرام ہو رہی ہے جی دیفکل سیچویشن اور اب یہ عمران خان صاحب ایک پڑے مجیبے کس طرح آج پہلا دن ہے یہ ایک ان کا سکتی لیں اگر کم سے کم بھی واپ ایک لاکھ لوگ آگے تو یہ نہیں ممکن بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ مومنٹم بڑھے گا اور یہ کچھ نہیں اگر کلیش کی بات نہیں آپ کر رہے پھر بھی سکتی 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 اور ناظرین جیسے کامران خان سب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حالات اس طرح سے رہے کہیں سے کوئی ری آف ہونی چاہیے کہیں سے کوئی آسمان سے تو نہیں آئے گی زمین سے کوئی اقل اُبھرنے کی ضرورت ہے سمجھ سوبرائیٹی اُبھرنے کی ضرورت ہے کامران خان سب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین ہم بریک لیتے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک ہمار ساتھ جنرل ساب ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ سیکیورٹی کی سیچویشن یہ اس مارچ کو مدی نظر رکھتے ہو کیسی دیکھتے سٹے وید آس